موسیقی 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 مسکت میں جو پاکستان کے ایمبیسگر ہیں ان سے میں نے گفتگو کی میں نے بات کی ہے وہ ریکارڈ کی ہے میں نے ان کی مرضی سے اور وہ میں چلاوں گا ابھی اور آپ کو سنواؤں گا کہ کس قدر جھوٹا پروپوگنڈا اس بندے نے شروع کیا ہوا ہے اس آدمی کے میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی تھی اس بندے کے سترہ جھوٹ جب سے امنان خان کو گرفتار کیا گیا تب سے لے کے اب تک اس آدمی کے سترہ ایسے جھوٹ ہیں جو میں نے ایکسپوز کیے تھے اور اب یہ ایک ایسا جھوٹ اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگ اس بندے پہ یقین کریں تو ملک دشمنی کے اندر کہیں نہ کہیں ہم بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں یہ آدمی راو کا ایجنٹ بھارتی پالتو جانور ہے یہ پالتو جانور جس کا کام ہوتا ہے بھونکنہ یہ وہ والا جانور بن چکا ہو اور آپ لوگ اس پہ بلیف کر رہے ہیں اتنا بڑا جھوٹ آپ مجھے بتائیں آپ کا آرمی چیف آپ کا اپنا امبیسیڈر ملک کا امبیسیڈر آپ کے آرمی چیف کو اخواہ کر لے گا کوئی سنس بنتی ہے اس بات کی اس آدمی نے مین خبر چلائی ہے یہ یہ پاگل ہو گئے ہیں اس کا دماغ ختم ہو گئے ہیں یہ پاکستان دشمنی کے اندر اس قدر آگے نکل گیا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہا دیکھیں لوگ سٹوریاں بناتے ہیں لیکن کوئی ایسی سٹوری بناتے ہیں جس کا کوئی سرپا ہوتا ہے اس سٹوری کا سرپا ہوتا بتائیں مجھے آپ میں آپ کو وہ گفتگو جو میری ان سے ہوئی ہے وہ سنواتا ہوں اس کے بعد میں واپس آؤں گا اور پھر میں کچھ آف تا ریکارڈ گفتگو بھی ہوئی ہے میری ان سے میں وہ بھی آپ کو بارے میں کچھ بات اس کے بارے میں بات بتاؤں گا اور پھر یہ سب کچھ ہوا کیوں یہ کر کیوں رہا ہے یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایکزیکلی جو ہے ایمبیسٹر نے کیا کہا اور اس آدمی نے کیا بات کی ہے سنیے ذرا علی جس طرح جس طرح آپ نے ابھی کہا یہ اتنا لافیبل ہے اور اس کو ہم لافیبل پہ چھوڑ دیتے اگر اس کو سپریڈ نہ کیا جا رہا ہوتا دا آمی چیپ ایک سال سے سکیٹیول تھا بہت ایمپورٹنٹ ویزٹ تھا اور اتنی بیکٹو بیک میٹنگز تھی کہ کئی دفعہ ان کے پاس ایک میٹنگ سے دوسری میٹنگ تک جانے کا ٹائم بھی نہیں تھا so it was a very fruitful very far reaching very important visit to امان امان اور پاکستان have a very robust defense relationship ہے نہ صرف نیوی میں بلکہ آرمی میٹرز میں بھی training دونوں کی ہوتی ہے اور اے فورس میں بھی اور it was a very fruitful and a very very busy visit ہاں جی یہ گفتگو آپ نے سن لی یہ میرے ساتھ exclusive انہوں نے گفتگو کی ہے گفتگو بہت لمبی ہے ساری چلا نہیں سکتا یاکن لو بے لو باب اس کا یہ ہے جس طرح ان کو حسی آئی اب مجھے بھی حسی آئی لیکن مجھے اس سے زیادہ حسی ان لوگوں پر آئی مجھے پانچ لاکھ لوگ اور ابھی یہ ویڈیو لگی ہوئی ہے نہ جانے اور کتنے لاکھ لوگ اس کو دیکھیں گے اور appreciate کریں گے very good یار یہ آدمی پاکستانیوں کی common sense کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ آدمی پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ پاکستانی اتنی low mentality کے لوگ ہیں کہ اس طرح کی چول قسم کی خبر کو بھی بائے کر لیتے اس طرح کی گھٹیا اچھا یہ خبر کبھی نہیں جھوٹی خبر کبھی ایک میار ہوتا ہے کچھ شام کے ٹیبلائیڈ اخبار ہوتے ہیں وہ جھوٹی خبریں دیتے ہیں لیکن اس میں نہ وہ رائی ہوتی اس کو پہاڑ بنا رہتے ہیں یار یہ تو مطلب کیا کہے اس کو بندہ آرمی چیف اکیلا کیا تھا یہاں سے اس کے ساتھ اس کے پورا انٹراج نہیں ہوگا اور ایک ambassador کی اتنی جرت ہے آرمی چیف چھوڑے میں نے انہی ambassador سے علی بنان چودری صاحب بڑے nice gentleman بڑے اچھے آدمی ہے ان سے میں نے سوال کیا میں نے کہا یہ تو آرمی چیف ہے نا اگر فرض کہنے میں آپ کے پاس آؤں آپ کے ایسی میں مسکت میں جاؤں آپ مجھے بھی ایسی حب سے بجاہ میں رکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ایسی authority نہیں ہے ہمارے پاس ایسی کوئی force ہی نہیں ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات ہوتا ہے نا ambassi کے اندر ایک پولیس ہو جی اس پولیس کے ذریعے انہوں نے ان کو ڈیٹین کر لیا نظر بند کر لیا حب سے بجاہ میں رکھ لیا محصور کر لیا ایسا کچھ ہے ہی نہیں چند نہتے لوگ ہوتے ہیں سٹاف ہوتا ہے وہ کیسے کسی اور وہ بھی آرمی ٹھیک آرمی چیف مان لیا جناب پچاس ساٹھ سال کے قریب ہوتے ہیں لیکن آرمی چیف ہے بھائی ٹرین فوجی ہوتا ہے وہ اکیلا دس پہ بھاری ہے وہ اکیلا دس پہ بھاری ہے وہ بڑے آرام سے گرا سکتا ہے آپ چاہے جتنے مرضی اپنے آپ کو پھنے خواہ سمجھتے ہوں وہ سپاہ سالار ہے بھائی وہ اکیلا بھی لڑ لے گا چار پانچ مندوں سے تو ایسی لڑ لے گا وہ اور آپ کہہ رہے ہو کہ جناب وہ اس کو محسور کر دیا اس کو نظر بند کر دیا پاگل ہو گئے ہو کونسا گھاس چرنے گئی ہے تمہاری اقل اور وہ لوگ جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی اقل میرے لئے یہ انتہائے حیرانی کی ناظر ہے اس سے پہلے میں مختلف مواقع پہ اس آدمی کے جھوٹ ایکسپوز کر چکا وہ ہمیں بتا چکا ہوں کہ پلیز یہ آدمی یوکے میں بیٹھ کے یہاں کا بھگوڑا اس کے اوپر یہاں پہ قبضے قبضوں کے مقدمے اس آدمی کے اوپر فراڈ کے مقدمے اس آدمی کے اوپر یہاں سے بھاگاوا آدمی ہے دشمن کے پیرول پہ پل رہا ہے یہ آدمی اور ہم لوگ اس پہ بلیف کر کے یقین کر کے بیٹھ گئے ہیں خدا کیلئے یہ مت ہونے دیں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس آدمی کو اس کی اوقات دکھائیں اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں اپنا بہت خیال رکھئے اللہ نے کے باہر موسیقی موسیقی